ایک بات میں اور کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جس طرح جبھی اکڑا زلا یہ انتظامی طور پر گوگیرہ سے اکڑا میں منتقل ہوا تھا مجھے حیثا لگتا ہے کہ عدوی طور پر یہ خجرانے منتقل ہو آج کی ایک اور خوبصورت اس مشہرے کی بات کہ صوفیہ کی سرزمین پر ہونے والے اس تاریخی اور خوبصورت مشہرے کی صدارت ہمارے عہد عادر کا ایک بڑا صوفی شائر نصیر پروچ کر رہا ہے مبارک بات دیتا ہوں جدید غزل کا خوبصورت شاید انجل سلیمی ہمارے درمیان موجود ہے میں محمول ہوں ان کا بھی کہ وہ یہاں تشریف پلائے چاند شیرت کرتا ہوں نشیر صاحب اور انجل سلیمی بھائی یہ عشق جب سے دل کی تجوری میں پاندھ ہے یہ عشق جب سے دل کی تجوری میں پاندھ ہے تب سے ہماری لاش بھی دوری میں پاندھ ہے یہ عشق جب سے دل کی تجوری میں پاندھ ہے تب سے ہماری لاش بھی دوری میں پاندھ ہے اور چوروں کی راہ روکی تھی جس چوکی دار میں وہ چوکی دار آج کل چوری میں بکت ہے چوروں کی راہ روکی تھی جس چوکی دار میں وہ چوکی دار آج کل چوری میں بکت ہے سارے کا سارا دودھ تو سامپوں نے پی لیا اب صرف زہر ہے جو کٹوری میں بند ہے سارے کا سارا دودھ تو سامپوں نے پی لیا اب صرف زہر ہے جو کٹوری میں بند ہے اور نیمل بدل کہاں ہے نیمل بدل کہاں ہے کوئی ماں کی گوت کا ممتہ کا پیار کونسی لوری میں بند ہے ممتہ کا پیار کونسی لوری میں بند ہے اور مسعود کوزے میں جس طرح سے سمندر ہے اس طرح کوزے میں جس طرح سے سمندر ہے اس طرح یہ چودھویں کا چاند شکوری میں بند ہے کوزے میں جس طرح سے سمندر ہے اس طرح یہ چودھویں کا چاند شکوری میں بند ہے چاند شیر کہ وہ ہر ملیر پہ روشن چراغ دیکھتی ہے ہوا بھی میری طرح سبز باہے دیکھتی ہے روشن چراغ دیکھتی ہے ہوا بھی میری طرح سبز باہت دیکھتی ہے خزان بہار کے بخی ادھرنے کے لیے کبھی کبھی یہ میرے دل کے داگ دیتی ہے بہار کے بخی ادھرنے کے لیے کبھی کبھی یہ میرے دل کے داگ دیتی ہے حیات ہے کہ کوئی آدھے سر کا درد ہے یہ حیات ہے کہ کوئی آدھے سر کا درد ہے یہ جو چاٹنے کو ہمارا دماغ دیکھتی ہے حیات ہے کہ کوئی آدھے سر کا درد ہے یہ جو چاٹنے کو ہمارا دماغ دیکھتی ہے اور فصیل جسم میں مدفون کر دیا گیا تھا فصیل جسم میں مدفون کر دیا گیا تھا بری طرح سے میرا خون کر دیا گیا تھا میں اس جنہی پہ محبت پڑھانے آیا تھا منافقت میرا مضمون کر دیا گیا تھا میں اس جنہی پہ محبت پڑھانے آیا تھا منافقت میرا مضمون کر دیا گیا تھا اور مجھے سنا ہی نہیں ہے کسی عدالت میں تیرا نہا ہوا قانون کر دیا گیا تھا مجھے سنا ہی نہیں ہے کسی عدالت میں تیرا کہا ہوا قانون کر دیا گیا تھا جبالِ یار تیری خیر ہو دسمبر میں ہوا کا نہجہ مہی جون کر دیا جبالِ یار تیری خیر ہو دسمبر میں ہوا کا نہجہ مہی جون کر دیا گیا تھا خزانِ مطعِ ہرس و حفظ کے خزانِ کندوں پر ہر آدمی یہاں تارون کر دیا گیا اور چند شک کے زندگی اس لیے عزیز نہیں زندگی اس لیے عزیز نہیں یہ بھروسے کی کوئی چیز نہیں زندگی اس لیے عزیز نہیں یہ بھروسے کی کوئی چیز نہیں دل تیرے سامنے دھڑکتا ہے بے عدب کو ذرا تمیز نہیں اور عشق سب سے بڑی ولایت ہے یہ کسی شام کی کنیش نہیں عشق سب سے بڑی ولایت ہے یہ کسی شام کی تدریف نہیں حسرت عدید کا مزا آیا حسرت عدید کا مزا آیا تو ملا عید کا مزا آیا حسرت عدید دل میں زندہ زمین میں گاڑ دیا تجھ پہ تنقید کا مزا آیا دل میں زندہ زمین میں گاڑ دیا تجھ پہ تنقید کا مزا آیا تجھ کو دیکھا تو بیدیانی میں شد کو خرشید کا مزا آیا شد کو خرشید کا مزا آیا شد کو خرشید کا مزا آیا اور گر پڑے تجھ کو دیکھا تو بیدیانی میں شد کو خرشید کا مزا آیا موہ کے بالت گر پڑے محبت میں اندھی تکلید کا مزا آیا موہ کے بالت گر پڑے محبت میں اندھی تکلید کا مزا آیا حضرت غالب کے حوالے سے کوئی امید بار نہیں آئی پھر بھی امید کا مزا آیا کوئی امید من نہیں آئی ہپی امید کا مزا آیا دوش نصیر بھائی کہ سورج کا سر کو چومنا اچھا نہیں لگا ایسے زمین کا گھومنا اچھا نہیں لگا ایسے زمین کا گھومنا اچھا نہیں لگا اندر ہمارے کب سے غموں کی دھمال ہے اندر ہمارے کب سے غموں کی دھمال ہے دل کو خوشی سے جھومنا چاہیے لگا ہے دل کو یار آج چتنا خوبصورت پنجابی کا کلام سننے کو ملا ہے ان دوستوں کی نظر چاند پنجابی کے سے اے پرخانی پگڑی ہے اے پرخانی پگڑی ہے ساڑھے سردوں تگڑی ہے ساڑھے سردوں تگڑی ہے واپس آڑا پھیڑا ہے یار نے مندری رگ دی اے پرخانی پگڑی ہے ساڑھے سردوں تگڑی ہے پاپس چانہ پیڑا ہے یار نے مدری رگری ہے رقا ساڑی قسمت بھی ساڑے ناری چگری ہے رقا ساڑی قسمت بھی ساڑے ناری چگری ہے ہونی بوئے بوئے تے منگن والی گھگری ہے بہت سے منگن والی گھگری ہے پیڑوں کی طرح ہے نہ پرندوں کی طرح ہے پیلوں کی طرح ہیں ربا ساڑھی قسمت بھی ساڑھے ناری چگھری ہے تو واپس چانہ پیدا ہے یاد میں مجھے رکھے پیلوں کی طرح ہیں نہ پرندوں کی طرح ہیں زندہ بھی ہیں تو کونسا زندہ کی طرح ہے پیلوں کی طرح ہیں نہ پرندوں کی طرح ہیں زندہ بھی ہیں تو کونسا زندہ کی طرح ہے تہزیب و تمتن کا لباتہ نہ اتارو اندر سے یہ انسان درندوں کی طرح ہے تہزیب و تمتن کا لباتہ نہ اتارو اندر سے یہ انسان درندوں کی طرح ہے تہزیب و تمتن کا لباتہ نہ اتارو اندر سے یہ انسان درندوں کی طرح ہے اور ہاں ہاں میں ملانا میرے اجداد کی سنت ہاں پشتوں سے تائید پرندوں کی طرح ہے ہاں ہاں میں ملانا میرے اجداد کی سنت ہاں پشتوں سے تائید پرندوں کی طرح ہے اکسات کی صورت میں ادا کرتا ہوں سام سے یہ عمر کے دن کرس درندوں کی طرح ہے اکسات کی صورت میں ادا کرتا ہوں ساتھ سے یہ عمر کے دن کرز دہندوں کی طرح ہے جو دیکھنے لگتے ہیں مجھے جو دیکھنے لگتے ہیں مجھے دور سے جو چھومنے لگتے ہیں مجھے دیکھ کے اکثر جو چھومنے لگتے ہیں تجھے دیکھ کے اکثر گھر کے درو دیوار بھی رندوں کی طرح ہے جو چھومنے لگتے ہیں تجھے دیکھ کے اکثر گھر کے درو دیوار بھی